نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کا نام لے کر تقریر کا آغاز کرتی ہوں محترم اتصال زکرہ اور میرے عزیز دوستوں السلام علیکم چودہ آگست ایک خواب ایک روشنی ایک وعدہ جو ہم نے ابھی وفا کرنا ہے چودہ آگست تاریخ کا وہ یادگاہ دن ہے جب ایک مظلوم قوم کی زندگی میں آزادی کا سورج تلو ہوا آزادی کا یہ دلکش احساس جو ہمیں ملا ہے یہ جہدے مسلسل کی طویل داستان اور تاریخ کا دلگدا زباب ہے دوستوں ہمارے بڑوں نے تو ہمیں ایک ازاد وطن دیا جو انہوں نے بہت کوششوں اور قربانیوں سے حاصل کیا اس ازادی کے حصول کے لیے ہمارے اباؤ ازاد نے بہت بڑی قیمت ادا کی ان مجاہدین کے لیے ہمارے پاس مغفرت کی دعا ہے جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں ہمارا وطن وہ وطن نہیں جو وراست میں اس کے بستے والوں کو ملا اس کے بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے مسلمانوں نے اینٹوں کی جگہ ہڈیاں اور پانی کی جگہ خون بہایا خاکو خون میں لتڑی ہوئی لاشیں اس وطن کو جانگا نظرانہ دے کر ہمارے لیے ایک ازاد وطن کو تفاہ دان کر گئے سجی زیوکار لیکن اب کے دور کے پاکستان اور اس کے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے قائد کا ستر سالہ بڑھا پاکستان چیک چیک کر کہہ رہا ہے کہ کہاں گئے کہاں گئے قوم کے وہ ثبوت جنہوں نے اقبال کے خوابوں کو تابید دینی تھی لیکن ہمارا آج کا نوجوان مکمل طور پر مغربی رنگوں میں ڈھل چکا ہے ارے ارے ہم تو وہ تھے جن کی بنیام تلواروں سے یزیدیوں کے دل دہل جاتے تھے مگر افسوس آگو شمشیریں زنگ آدود ہیں سجدی وقار اقبال کا شہین جہودیوں کی چالوں میں پھس کر ان کی رنگینیوں میں کھو گیا اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو اچھا تھا مگر حال کھو گیا لیکن جرابست اب وہ وقت آن پہنچا جب ہمارے وطن عزیز کو اقبال کے ان جوانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے ورنہ جوکوں میں ازادی کی قدر نہیں کرتی ان کا نام تک صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے اس لیے اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اپنا تن مندھن اپنے دیس پہ وارنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں آئیے ہم پاکستان کی خاطر ہمیں ایک ہونا پڑے گا اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں کیونکہ یہ تنہا انیا کچھ بھی نہیں ان کو ملایا جائے تو ایک طاقتور مٹھی بنتی ہے آج وہی طاقت بن کر ہمیں اپنے پاکستان کو بچانا اور سوارنا ہوگا آئیے آج کے دن مل کر ہم یہ اہد کریں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے ہمارے قائد نے اس پاکستان کے مہماروں کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ ہم لائے ہیں تو فان سے کشتی نکا لکر کہ ہم لائے ہیں تو فان سے کشتی نکا لکر اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سمحا لکر جناب سید بچے قوم کا سرمایہ ہیں ان قیمتی ہیروں کو ہم نے اپنی محنت اور محبت سے تراشنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی کے وہ رنگ دے سکیں کہ دنیا کے کونے کونے میں پاکستان کا نام فخر سے لیا جائے میں اس دعا کے ساتھ اضافت ہوں گی خدا کرے میری عرض پاک پر اترے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو پاکستان زندہ بات شکریہ شکریہ شکریہ